السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس اب تو دوستو بھی لاہر وہی ہوا جس کا اندیشہ میں پچھلے دو دنوں سے آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ سنڈے کے بعد مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے ہمیں بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن کس نے سوچا تھا کہ یہ بوسٹ اتنی جلدی ٹرینڈ ریورسل ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم اس سنڈے کو چھوڑ کے پچھلے سنڈے کی بات کریں تو مارکٹ اگزیکلی 37,500 پہ کھڑی تھی اس نے ڈونیشن کی شکل میں پمپ پکڑا اور مارکٹ 45 تک پہنچ گئی اور پھر اس سنڈے کو جب صبح کا آغاز ہوا تو مارکٹ کریش 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 ہوتی 37,800 تک آگئی اور پھر آج ہفتے کے تیسرے دن مارکٹ میں ہمیں ایک اچھا بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اب یہ فیک پمپ ہے یا اوریجنل پمپ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے چل کر کے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ رشیہ کے اوپر دھڑا دھڑ لگتی ہوئی اس وقت کی پابندییں مارکٹ پہ کیا اثرات لے کر کے آ سکتی ہیں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے نیکس ٹویل وار کی کہ آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے اور بی ٹی سی کے کینڈر چارٹ کے اوپر جا کر کے ہم اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں گے نیکس ٹویل وار کا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسی کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن فوراں ملے تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولئے گا بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف تو ڈیر ویور نووی آر اندہ مارکٹ اس سے پہلے کہ میں آپ سے مارکٹ کی تازہ ترین خبریں شیئر کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ میں ایک سو دس بلین ڈالر کا بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور انکریز اوور دا لاس جے سکس پوائنٹ نائنٹین پرسن ہو چکا ہے اور یہاں پر ایک چیز میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بی ٹی سی ڈومیننس نے تمام ریکارٹ اوڑ دی ہیں پچھلے آٹھ مہینے کے بی ٹی سی ڈومیننس 43.5 پرسنٹ پر پہنچ چکا ہے جو ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا سے ڈونیشن جو اس وقت یوکرین میں پہنچ رہا ہے وہ بیٹکوائن کی شکل میں جا رہا ہے اور سرمایہ کاری یہ نہیں ہے آپ کو میں بتاتا چلوں دوستو کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سرمایہ کاری ہے تو یہ سرمایہ کاری نہیں ہے اس وقت کرپٹو مارکٹ کو بینک ٹرانسیکشن کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے یعنی کہ یہاں سے وہاں پیسے پہنچانے کا ذریعہ اگر آپ یورپ سے کوئی بھی پیسہ یوکرین میں پہنچانا چاہیں گے تو وہ بڑا مشکل کام ہو چکا ہے جنگ کے حالات کو لے کر کے اسی لیے بیٹکوائن کو ایز ایکسچینج یوز کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہ فیک پمپ ہے اس میں کئیوں کا فائدہ بھی ہوگا کئی برباد بھی ہوں گے کئی آباد بھی ہوں گے تو یہاں پر آپ نے اکل سے کام لینا ہے پروفٹ گین کرنے میں تو آپ نے پینک نہیں ہونا کیونکہ مارکٹ تاریخ میں کبھی بھی ایسے پمپ یا ڈمپ نہیں ہوئی تھی کہ ایک ہفتہ بنتالیس ازار اس کے انٹ پہ سنتیس ازار پھر آغاز فورٹی ڈو تھاؤزن تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے لالچ نہیں کرنی کیونکہ یہ ہوگی آپ کی سب سے بڑی سٹوپیڈیٹی اگر آپ اس وقت مارکٹ کے فیک پمپ کو لے کر کے پریشان ہو جائیں گے پھر بھی اس میں اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری انسٹرکشن کو فالو کر سکتے ہیں then otherwise آپ اپنی سوچ میں آزاد ہیں اب بات کر لیتے ہیں بٹی سی دومینیس میں کی ہے بٹی سی بٹکوائن کے پرائز کی دوستو تو بٹکوائن کے پرائز میں تقریباً اس وقت تک 3300 ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے 3300 ڈالر کا بہت بڑا اضافہ ہے لیکن آپ کو میں ڈسکس کیا کروانے جا رہا ہوں کہ آپ کو صرف تین کوائن میں اگر ہم کمپیریزن کریں ہماری نائٹ ویڈیو سے تو اس میں صرف 177 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے نزدیک اگر اس میں اضافہ ہوتا تو 3000 کا ہونا چاہیئے تھا لیکن مارکٹ کھڑی گیا اس فقط فیک پمپ کے اوپر یہ پمپ اور بھی بڑا ہو سکتا ہے دوستو یہ نہ سوچیے گا کہ یہ یہیں پہ رہ جائے گا بی این بی کی بات کرتے ہیں یہاں پر اتنے بڑے پمپ کے باوجود بی این بی میں صرف 9 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں انویسمنٹ نہیں ہوئی کوائنز میں انویسمنٹ نہیں ہوئی ٹرانسیکشن ہو رہی ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دوستو ٹیرالونہ کی ٹیرالونہ کے پرائز میں صرف 7.80 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اگر ہم آل ڈے کا دیکھیں جو کہ بہت ہی کم ہے لیکن ظاہری بات ہے پمپ آئے گا تو مارکٹ میں ایسے کوائنز میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سولانہ کی بات کرتے ہیں دوستو 83.85 پہ میں نے آپ کو رات کو ڈسکس کیا اور ابھی تک وہ 88 پہ کڑا ہے یہ کوئی بی ٹی سی پہ اگر اوریجنل کیپٹیلائزیشن آتی ہے مارکٹ میں تو ایسے کوائنز 20 بھی 30-30 ڈالر کا ہائی لگاتے ہیں لیکن 5-5 ڈالر کا آپ کو اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایویکس کی بات کر لیتے ہیں بیگسٹ پروڈجیکٹ ہے سپربلی ورک کرتا ہے 75 یعنی 75 ڈالر پہ کھڑا تھا اور ابھی صرف 78 پہ ہے 3 ڈالر کا اضافہ تو یہ اکل مند کرپٹو یوزر کو ایک ڈائریکٹلی میسج دے رہا ہے کہ سوچ سمجھ کے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے کیونکہ مارکٹ کا جو پمپ ہے وہ بلکل فیک ہے یہ پمپ 45,000 تک بھی لے کے جا سکتا ہے آپ کو یہ پمپ آپ کو 50,000 تک بھی ہو سکتا ہے لے کے کلوزنگ بھی دیکھنی ہے اب بات گا لیتے ہیں شیبا اینو کی تو دوستو شیبا اینو میں ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا 402435 پہ ہے مڈ نائٹ ہماری ویڈیو میں یہ 402335 پہ تھا جسٹ ایک مائنر سی پوٹنسیز میں بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص کمیونٹی نے کل ہم سے پوچھا تھا کہ سر ہم اس میں انٹری لے سکتے ہیں تو میں نے ان کو پرسنلی جو ایمیلز کے ریپلائے تھے ان میں میں نے یہی بولا ان کو کہ آپ جب چاہیں اس میں انٹری لے سکتے ہیں نقصان آپ کا بہت ہی کم ہوگا اس میں کوسمو کی بات کرتے ہیں دوستو اب یہاں پر پھر وہی بات آگئی بی ٹی سی 3500 ڈالر کا ہائی لگا رہا ہے کوسمو میں 1.20 سٹ کا اضافہ ہو رہا ہے یہ موسٹ ٹیبل کوئن کی میں بات کر رہا ہوں ایل ٹی سی کی بات کرتے ہیں سات ڈالر اضافہ چین لنک کی بات کرتے ہیں نو اضافہ چین لنک نو اضافہ دس سنٹ کا اضافہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سو آل ٹنگ گوئنگ ٹو انڈیکیٹ کہ دس اس فیک اب یہاں پر بی سی ایچ کی بات کرتے ہیں صرف یہ ایک کوئن ہے کیونکہ یہ کنیکٹ کرتا ہے ڈیریکٹ بیٹ کوئن اور ایتھیریم کے ساتھ تو اس میں ہمیں سولہ ڈالر کا بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی یہ سولہ ڈالر کے اضافے کے بعد جا کر یہاں پر سوچ میں پڑ گیا ہے کہ اب اس کا کرنا کیا ہے ڈیسنٹر لینڈ مانا کی بات کر لیتے ہیں دس سنٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے مانا جیسے کوئن کیلئے دس سنٹ کی ریکاوری کرنا اور یہاں پر ہم سینڈ بوکس کی بات کریں گے اس کے ساتھ لے کر جا کر دوستو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم ایتھیریم کلاسک کی بات کریں تو دوستو اس میں کوئی اضافہ نہیں اب یہاں پر ایک سوچ بیدا ہوتی ہے کہ ایتھیریم سینئر ون سیونٹی ڈالر اباب کر گیا ہے یہ کیوں نہیں بڑھا آئی سی پی دوستو ٹوٹل سو رہا ہے مونیرو نے آج بہت ہی اچھا خواہی لگایا تقریباً دو سو چار ڈالر کا اور میں نے اپنے انسٹاگرام کے گروپ میں بی بی بتا دیا تھا انسٹاگرام نہیں کہنا چاہ رہا ٹیلی گرام کے گروپ میں کہ اسی وقت میں نے انسمنٹ دی تھی کہ اگر آپ پلس میں ہیں تو آپ سیل کر دیں یہ اس وقت ٹو زیرو ٹو پہ تھا میری ریکمینڈیشن آپ کو اندہ سپورٹ بھی تھی کہ اسے جس ریٹ پہ ملے بائے کرنے ون سکسٹی میں ون ففٹی فائب میں ون ففٹی میں تو اگر آپ میں سے کسی بھی دوست نے اسے بائے کر رکھا تھا تو یقیناً آپ نے اس پمپ کا بہت اچھا فائدہ لیا ہوگا سینڈ بوکس کی بات کرتے ہیں دوستو تو ٹوینٹی سینٹ کا اضافہ جو اس کے لئے کوئی بڑا اضافہ نہیں ہے فائل کوئن کوئی اضافہ نہیں یعنی کہ اتنے بڑے بڑے کوئن وہ اس وقت سوئے ہوں ہیں ایکسی انفینٹی کوئی اضافہ نہیں مطلب ہارڈی اس میں مجھے ٹھرٹی سینٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو ڈسکس کی قابل بھی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ایچنٹی کے بارے میں تو دوستو ایچنٹی کی پرائس میں ہمیں جو اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے جسٹ اور جسٹ سیونٹی سینٹ کا وہ بھی کوئی اضافہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے دوستو محتاط رہنا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا آپ محتاط رہ کے کام کر سکیں اتنا کم ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دس is the fake pump یہ کبھی بھی آپ کو اچھا خاصا لو لگاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ٹرانسیکشن کا سفصال چلتا رہے گا اب مارکٹ اسی طرح ہی بہیو کرے گی بڑا خطرناک بہیو کرے گی اب بڑھتے ہیں جلدی سے پٹ کوئن اور ایتھیریم کے گینڈل چارٹ کی طرف ویورز نو وی آر ان دا مارکٹ بات کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا 38000 ذہن میں رکھئے گا کہ ہمارا ٹارگٹ تھا 38000 مطلب 38000 اور کل کے لو کی بات کر لیں لہٰذا ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب گئے اگر آپ میں سے کسی نے بھی آج بائنگ کی ہے تو اس نے اس پمپ کا یقیناً فائدہ اٹھایا ہے اور ہمارے بتائے ہوئے سب ہی کوئن میں آپ نے ارننگ کی ہوگی اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری دوسری ویڈیو کو بھی جا کر کے کمپیر کر سکتے ہیں ایک ٹائم آیا مارکٹ میں کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے تین سے چھے کے درمیان پاکستان ضرور مارکٹ میں ٹریڈ کرنی ہے جب ہماری ویڈیو آف ہو جاتی ہے تو اس کے تین گھنٹے بعد تو وہ پاکستان کے تقریباً بنتے ہیں پانچ صبح کے پانچ تو اس کے ایکارڈنگ دوستو اگر آپ نے مارکٹ کو تھرٹی ایٹ پہ اور ٹو تھرٹی فائیف پہ دیکھا آپ نے ٹریڈ نہیں لی تو یقیناً آپ نے ایک چھوٹی سی مسنگ کر دی ہے لیکن اب بات کر لیتے ہیں ہم آگے کی لیکن یہاں پر ہائی کی بات کریں دوستو تو مارکٹ نے ہائی لگا دیا ہے آج کا فورٹی ٹو تھاؤزن ٹو نائٹی جیسے کل ہم نے ایٹ ہنڈرڈ جیسا ٹارگٹ اجیب کر لیا تھا مارکٹ سے آج بھی ہم بہت کچھ اجیب کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر اس میں انٹری لی ہوگی تو یہاں پہ دوستو کینڈل کی بات کرتے ہیں جو بیریش بولش انگیلفنگ بن رہی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ انتالیس ہزار تھرٹی نائن تھاؤزن فائی و انڈرڈ تک جا سکتی ہے تو مارکٹ وہ وہاں تک گئی اور اپنی سٹرونگ زون کو بھی کروز کر گئی اب اس کی سٹرونگ زون ہمارے اکورڈنگ تھی فورٹی تھاؤزن فورٹی تھاؤزن فائی و انڈرڈ اور یہ اس وقت اس سے پندرہ سو یعنی کہ فپٹین ہنڈرڈ ڈالر اوپر جا چکی ہے سوال یہاں پر آپ کا بھی یہی ہے اور سبھی دوستوں کا بھی یہی کہ کیا مارکٹ یہاں پر سٹیک کرے گی تو دوستو مارکٹ کا یہاں پر سٹیک کرنا بہت مشکل ہے لیکن البتہ یہ اپنے سٹرونگ زون کو کروز کر چکی ہے نو ڈاؤڈ اب اس کا سٹرونگ زون جو ہے وہ ہے فورٹی و ان تھاؤزن اور فورٹی و ان تھاؤزن سے اوپر اس کو رہنا ہوگا سٹیک کرنا ہوگا یہاں پر سے اگر یہ نیچے آتی ہے تو دنیا کو برباد کر دے گی پھر میں بتا دوں کہ یہ مینپلیشن نہیں ہے یہ کسی کی اکانڈ واش نہیں کیے جا رہے یہ مارکٹ میں کیپٹلائزیشن ہو رہی ہے اکورڈنگ ٹو دا سمجھ لیں کہ یہ جو بھی ڈونیشن وغیرہ اس وقت جا رہا ہے تو اب یہاں پر ہمیں ایک مدر بولیش کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے جو مارکٹ میں بن جائے ایک مرتبہ تو اچھا خاصا ریکاور ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہاں پر ریکاور تو دوستو ہو چکا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے نیکس ٹویلو اور میں ٹارگٹ کیسے اچیو کرنا ہے دوستو یہ بہت ہی اہم حصہ ہوگا الحمدللہ ہم ہر جگہ پر اس وقت سیف اینڈ ساؤنڈ ورک کر رہے ہیں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینڈل نے لاشٹ فور اور کی کینڈل میں بھی آپ کو ایک مدر بولش کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد اس کی سپورٹنگ میں بھی ایک کینڈل بنتی ہے اور پھر ایک ہیمر ہیڈ آپ کو بنتی دکھائی دے رہی ہے تو دوستو یہاں پر ہمیں ایک ہیمر ہیڈ بنتی دکھائی دے رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ مارکٹ یہاں سے ریکاور کرے گی یعنی کہ اور اور ریکاور کرے گی اوکے اوکے اور ذہن میں رکھے گا کہ رات کو بھی جب میں نے آپ سے یہاں پر آ کر جو پارٹ شیئر کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ میں پھر سے ریکاوری کا سائن دے رہی ہے تو یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ کینڈل بہت باریغ تھی سمجھ لیں کہ بیبی کینڈل سیں اس لیے میں نے آپ کو چالیس ہزار تک کی جو تھی میکسیمم رینج بتائی تھی لیکن نو ڈاؤٹ مارکٹ کی وہ کینڈل دو گھنٹے بعد اور امپروو ہوئی کیونکہ اگر مان لیں کہ میں رات کے دو ڈائی بجے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو پھر آپ دوستوں کے لیے دیکھنا مشکل ہو جائے گا جبکہ میری جو اپنی اس وقت خواہش ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو دو بجے کے قریب اپ ڈیٹ دوں تاکہ آپ ٹارگٹ کے اور نصیق پہنچ جائیں خیر ہم نے اپنا ٹارگٹ تو اچھیب کر لیا لیکن اب مارکٹ ہماری سوچ سے زیادہ جو ہے پمپ کر چکی ہے لیکن یہاں پر جا کے خاموش ہو گئی ہے اب یہاں پر پھر بھائی ٹائم کاؤنٹ ہوگا دوستو کہ پاکستان کے ساڑھے پانچ سے ساڑھے سات کے درمیان ہمیں بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے آج بود کا دن ہے اور امریکہ سے دوہزار سیونٹی کو دوہزار ستر کو کروز کرتا ہے تو وہ تمام تاریخ کے ریکارڈ توڑ دے گا کیونکہ ابھی تک گولڈ دوہزار پچاس پہ کڑا ہے اور پاکستان میں آج اس کی قیمت جو پیور گولڈ ہے وہ ون تھرٹی ٹو تک جا چکی ہے it's the all time high it will be the ون تھرٹی فور تو دوستو کرپٹو میں بھی ہمیں پمپ دیکھنے کو ملے گا یا نہیں یہ ہم نے چھ بجے کے بعد مارکٹ کو واش کرنا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اس میں انٹری فورٹی ون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ میں لے سکتے ہیں فورٹی ون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ میں ذہن میں رکھے گا فورٹی ون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ میں آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اتنا کریش اگر مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو بلتا ہے کیونکہ دوستو یہ چیز ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہم نے گیننگ پوائنٹ پہ کبھی بائنگ نہیں کرنی ہم نے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا تو فورٹی ون تھری ہنڈرڈ کو آپ ویٹ کیجئے گا اگر آپ زیادہ ڈیسپریڈ ہوئے تو آپ فورٹی ون فائی ونڈرڈ میں بھی انٹری لے کر کے پانچ سو ڈالر سات سو ڈالر کا پورفٹ لے سکتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج مارکٹ فورٹی تھری فائی ہنڈرڈ تک بھی ہاتھ لگا سکتی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے جن کوائن میں ٹریڈ کرنی ہے ذہن میں رکھئے گا بی سی ایچ کو آپ نے اگنور نہیں کرنا بی سی ایچ کو سولانا کو لونہ کو ایوکس کو اور بی این بی کو ٹھیک ہے اور بی این بی میں آپ نے انٹری ضرور لینی ہے اور سینڈ اور مانا میں بھی اگر آپ چاہیں تو آپ انٹری لے کر رکھ سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتری ایم کے کینڈل چارٹ نووی آرندہ چارٹ آف ایتری ایم بات کر لیتے ہیں ہم ہمارے ٹارگٹ کی تو ہمارا ٹارگٹ تھا ایتری ایم میں انٹری کا وہ تھا ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ اور افسوس کی بات ہے کہ ٹوینٹی فائیو پہ مارکٹ آئی ہی نہیں مارکٹ ٹوینٹی فائیو تھرٹی ٹو تک چلی گئی لیکن ٹوینٹی فائیو پہ نہیں آئی اور ہم اس کا ٹارگٹ موسٹ ہی ہمارے دوست اس میں انٹری نہیں لے سکے ہائی کی بات کریں دوستو تو ہائی اس نے ٹو سیون سکس ون لگا دیا ہے رات کا جو ہمارا ہائی تھا وہ تھا ٹو سکس ون ایٹ اس کے ایکارڈنگ مارکٹ نے ون فورٹی ڈالر کا ہائی لگا دیا ہے رات کی نسبت آل ٹائم کی بات کریں تو مارکٹ نے دوستو بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور آپ کو ٹو تھرٹی ڈالر کی ٹریڈ دی ہے کئی دوستوں نے آج ارننگ کی ہے اور ڈیفنیٹی کئی دوست آج ارننگ دینے سے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن آئی خوبس ہو کہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نفع اور نقصان سب اللہ کی طرف سے لیکن یہاں پر اگر ہم اپنی اگل استعمال نہیں کریں گے تو کچھ چیزیں ہمارے اوپر بھی لاغو ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میں فیصلہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے تو دوستو اس میں آپ نے رتی بھر بھی ٹینس نہیں ہونا کیونکہ میں ایک ایسی خاص کمیونٹی سے اس وقت رابطے میں ہوں جنہوں نے ہماری کل کی ویڈیو سے بہت ہی اچھا پیسہ گین کیا ہے اور ریزن یہ تھی کہ وہ لوگ ایکٹیو تھے جاگ رہے تھے ان کی ٹائمنگ خوشی بنی کہ انہوں نے مارکٹ کا فائدہ لے لیا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ یہاں پر ہمیں پھر سے بولش کینڈل بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مدر بولش کینڈل اور یہاں پر ہمیں سائن دے رہی ہے کیونکہ شیڈو اوپر کی طرف آ رہا ہے تو مارکٹ جو ہے وہ امپروف کرے گی تو دوستو یہاں پر امپروف کرنے کے لئے ہم چلیں گے جلدی سے فور اور کے کینڈل چارٹ کی طرف فور اور چارٹ ہمیں بتا دے گا کہ یس بالکل یہاں پر سپرنگ کینڈل بن رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جی مارکٹ یہاں سے امپروف کرے گی تو دوستو یہاں پر اب مارکٹ کتنا امپروف کر سکتی ہے ٹو سیون فائف سکس پر ہم اسے دیکھ رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ اٹھائیس پچاس تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اب ہمارا انٹری ٹائم کیا ہو سکتا ہے اگر تو ہم زیادہ ڈیسپریڈ ہیں تو ہم ابھی بھی اس میں انٹری لے سکتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے اگر ٹریڈ لینی ہے تو آپ پاکستان کے ساڑھے پانچ تک ویٹ کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکٹ تھوڑا سا تھوڑا سا آپ نیچے دکھا کر آپ کو اوپر جانے کی ٹرائی کروائے گی تیاری کروائے گی تو آپ کو اگر تیس ڈالر چالیس ڈالر بھی ایتھینیم اس وقت کم دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک ڈسکلیمبر دینا چاہوں گا کہ مارکٹ is very uncertain یہاں پر جو رسک فیکٹر ہے وہ اتنا بھڑ چکا ہے کہ آپ کی سوچ کہیں نہیں جا سکتی آپ چاہیں تو اس کا فیر فیکٹر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اب ایسی مارکٹ میں میں کمزور دل حضرات کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مارکٹ سے نکل جائیں ٹھیک ہے ان کو مارکٹ میں ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ شاپ ہیں تو آپ آج کے دن بھی ان کر سکتے ہیں اور اننگ کرنے کے لیے جو پوائن میں آج آپ سے اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا آپ نے مونیرو کو نہیں چھوڑنا مونیرو ابھی نیچے آ رہا ہے وان نائنٹی پہ آ چکا ہے ویٹ کریں کہ وہ تھوڑا سا اور اوپر آ جائے اس کا آل ٹائم ہائی فور ایٹی ڈالر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فور ایٹی ہی کرے گا ایکسی انفینیٹی پہ نظر رکھیں ایچ انٹی پہ نظر رکھیں اور بی این بی کو اگنور مت کیجے گا اور ایٹی سو کو بھی ایٹی سی کو تو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور یہاں پر بات کریں ایٹیریم کی سٹرونگر زون کیا ہوگی تو دوستو آپ کو یاد ہوگا پرسو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ایٹیریم کی سٹرونگر زون ٹو سیون ففٹی ہے ٹو سیون ففٹی ہے تو ابھی بھی میں آپ کو کہوں گا کہ ایٹیریم کیونکہ اپنی ویکر زون سے نکل آیا ہے ٹوئنٹی سکس انڈر سے تو اس کا ٹوئنٹی سیون ففٹی پہ کھڑے ہونا ضروری ہے اگر یہ دوبارہ ستائیس کا گھر چھوڑتا ہے تو پھر یہ ویکر زون میں جانا شروع کر دے گا اور بڑی تیزی سے جائے گا تو اب بڑھتے ہیں جلدی سے آج کی اہم نیوز کی طرح سو ڈیئر ویور اب بات کر لیتے ہیں اس نیوز کے بارے میں جو اس وقت رشیا کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے اور اس کے اثرات بھی مارکٹ میں آپ کو جلد دیکھنے کو ملیں گے کہ دوستو سویفٹ کورٹ تو بین کر ہی دیا گیا ہے اب یورپ کی جانب سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوٹیوب نے اپنی تمام پالیسیز بند کر دی ہیں یہاں تک کہ یوٹیوب میں کام کرنے والے رشیان شہروں کو اب انکم نہیں دی جائے گی ان کے اکاؤنٹس کینسل کر دیے گئے ہیں تمام ہر قسم کی بابندی لگ رہی ہے تو دوستو یہی ہے اتفاق کے رائے ان کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب رشیہ سے کسی قسم کا لیند نہ کیا جائے سویفٹ کورٹ کے بعد اب کریڈٹ کارڈ ماسٹر کارڈ ہر قسم کا کارڈ بند کر دیا گیا ہے اس کے ثرو ٹرپٹو کرنسی کے اندر ٹرانسیکشنیں بھی بند کر دی گئی ہیں تو دوستو اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ رشیہ مارکٹ سے کٹ جائے گا اور رشیہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری تیاری کر رہی ہے کہ ہم نے اب سارا کام کرنا ہی گولڈ کے اندر ہے تو دوستو یہ چیز مارکٹ میں کتنا افیٹ کرے گی یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک طرف جب مارکٹ نیچے جاتی ہے تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ رشیہ جو ایک چھوٹا ملک نہیں ہے مطلب مان لیں کہ پورا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یہ سارے ملک ایک طرف اور رشیہ کا رکبہ اور آبادی یہاں تک ہے مطلب آبادی میں تو ہیر کم ہے وہ لیکن رکبہ بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مائننگ کو لے کر کے بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے مارکٹ میں اب ہمیں اس طرح سے بھی بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جب وہاں سے کوئنز مائن نہیں ہوں گے بیٹ کوئن مائن نہیں ہوگا ایتھریم جو ہے وہ نہیں ہوگا تو جب کوئنز کی مائننگ نہیں ہوگی تو جو مارکٹ کے اندر مجود ہے ان کی ویلیو بڑھے گی ہمیں اسی لیے بھی بیٹ کوئن کے اندر یعنی کے کرپٹو کرنسی کے اندر بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہاں پر ایک اور نیوز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بائنانس ہی پہلی ایک چینج نہیں ہے کوئنگ بیس نے بھی اس وقت رشیہ میں اپنا ورک جو ہے وہ بند کرنے کی ٹھان لی ہے یہ ساری چیزیں رشیہ میں تھوڑے دنوں تک مکملی امپلیمنٹ ہو جائیں گی تو دوستو یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج اینڈ فینانشل سرویس کمپنیز ویل سون لائکلی نو لانگر بی ایبل ٹو اسیپ ٹرانس ایکشن کمپلیٹی ویل سون مینی میجر کریڈٹ کارڈ فالوین دو کمپنیز سیسنگ آپریشن فور رشیہ بی ایسٹ یوزر ان سیٹرڈے ویزا ماسٹر کارڈ ان پی پال اناؤنس دا دے فوڈ بی سسپینڈ آپریشن ان رشیہ ان فالوین کنٹری ملیٹری ایکشن تو دوستو جہاں پر آپ کو ایک ساتھ اتنی حبریں سننے کو مل رہی ہے وہاں پر امریکہ بھی کیسے پیچھے رہ سکتا تھا تو امریکہ نے بھی سیم فالوین ڈے میں ایک اناؤنس منٹ کی ہے کہ امریکن ایکس پریس میڈ سیمیلر اناؤنس منٹ سینگ ایٹ وڈ سٹاپ آپریشن ان بوت رشیہ پیمنٹ ایپ اب یہاں پر پیمنٹ ایپ بند ہو گئی دوستو یہاں پر پیمنٹ کے لیے کرپٹو بند ہو گئی ان پر لہٰذا سارا سسٹم کیونکہ یورپ کے پاس ہے تو یہ چیزیں رشیہ کے لیے تکلیف دے بنیں گی اور اس کا ایفیکٹ مارکٹ میں مجھے ایسے لگتا ہے آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آج ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے آج ہم ویڈیو میں کوئی بھی ریویو ایڈ نہیں کریں گے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ایمیل کے سوال لکھ سکتے ہیں اور ہمیں ٹیلیگرام گروپ پہ جوائن کرنا مد بولی گا ٹیلیگرام is the one and only way to connected with us ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے ٹیلیگرام کو دھڑا دھر آپ نے کلک کر کے اس میں انٹر ہو جانا ہے